سورہ ابسہ سورہ نمبر ایٹی آیت نمبر ثری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج سورہ ابسہ کے آیت نمبر ثری دیکھیں گے اس سے پہلے ہم نے دو آیتوں کے مطالق دیکھا تھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو کہ ایک نابینہ صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو دین کے مطالق سوال پوچھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے سردار مکہ کو دعوت دینے تو یہاں پر جو دین کی باتیں ان کو سکھانا جا رہے تھے اور یہاں سے وہ سوال کر رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ انہوں نے تیوری چڑھائی انہوں نے مو پھیرا کہ ان کے پاس ایک نابینہ شخص آیا اب اس کے کنٹینویشن میں یہ آیت آ رہی ہے تو یہاں پر دہ فرس ورڈ ایز وہ وہ یہاں پر حرفے یا الواو بھی کہہ سکتے ہیں حرفے استنافیہ ہے حرفے استنافیہ یعنی کہ ہم اس کو کہیں گے ریزمشن پارٹیکل ٹھیک ہے اور ہم ریزمشن پارٹیکل پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ریزمشن پارٹیکل کیا ہوتا ہے جو کہ سیکوینس بتاتا ہے کسی بھی ایونٹ کی کسی بھی کام کی ترتیب بتا رہا ہوتا ہے تو یہاں پر واو یہ ہوا پھر یہ ہوا اس طریقے سے ترتیب اور سیکوینس بتاتا ہے تو یہاں پر واو کا ترجمہ ہم اور ہی کریں گے ٹھیک ہے اور بڑ بھی کر سکتے ہیں اور ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور پھر یہاں پر آ گیا next word is ماں ٹھیک ہے ماں یہاں پر اسم ہے اس میں استفہام ہے اس میں استفہام کسے کہا جاتا ہے interrogative particle کو interrogative particle یعنی کہ جو سوال پوچھنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر ماں کا ترجمہ ہم کر دیں گے what یا پھر کیا ٹھیک ہے what یا پھر اردو میں ہم کہیں گے کیا تو یہ اس میں استفہام ہو گیا اب ہم آتے ہیں وہ ماں یہ دونوں ورڈ ہو گئے وہ اور ماں کیا یودری کا the next word is یودری کا تو یہاں پر دو حصے ہیں اس کے یودری پلس کا دو حصے کو ہم الگ الگ دیکھتے ہیں پہلے یودری کو دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہے یودری یہ اس کے root letter یہ ہے پہلے مزارے پہلے پہلے مزارے imperfect tense کو کہتے ہیں imperfect tense اس کو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حال اور مستقبل حال اور مستقبل دونوں کا ملا کے ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے یعنی کہ present پلس future دونوں ایک ساتھ آ جاتے ہیں عربی زبان میں تو اس لیے ہم اس کو imperfect کہتے ہیں ٹھیک ہے پہلے مزارے اب یہ جو پہلے مزارے ہیں اس کے پہچان ہے یہ یتان سے شروع ہوتا ہے یتان مطلب یا تا علیف نون یہ چار لیٹر ہیں یا تا علیف نون یتان تو ان کو short میں ہم کہہ دیتے ہیں یتان اب یتان کا کیا full form ہے یا تا علیف اور نون یا کا مطلب ہوتا ہے وہ تا کا مطلب ہوگا تم یا پھر وہ male کے لئے تم آتا ہے female کے لئے وہ تا کا ترجمہ علیف کا ترجمہ ہوگا میں اور نون کا ترجمہ ہوگا ہم اب چونکہ یہ یدری جو ہے یا سے شروع ہو رہا ہے یہ فیلے مزارے ہے یعنی imperfect tense ہے تو یا کا ترجمہ ہم وہ میں کر لیں گے ٹھیک ہے وہ یدری میں وہ کا ترجمہ ہو گیا یا کا اب بج گیا ڈال رو یا اب یہ جو یہ جو ورڈ ہے یدری ادرا یدری یہ ادرا اس کا past tense ہے اور جو فیلے مزارے یدری ہے تو یہاں پر یدری جو ہے اس کے root letter ہیں root letters کیا ہوتے ہیں جس سے یہ ورڈ مل کر بنا ہوتا ہے اس کے root letter ہیں ڈال رو یا اور یہ root letter قرآن کریم میں 29 times repeat ہوئے ہیں 29 مرتبہ ڈال رو یا کا مطلب ہوتا ہے مطلب کسی چیز کی معرفت حاصل کر لینا یعنی کسی بھی تدویر سے کسی بھی plan کے ذریعے سے کسی بھی knowledge کے ذریعے سے کسی چیز کی معرفت حاصل کرنا کسی کو پہچاننا کسی چیز کی خبر حاصل کر لینا تو خبر فہم ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ادراک فہم اقل تو یہ سارے ورد ادراک جو ہم اردو میں اچھی اردو میں ادراک کا مطلب ہوتا ہے اقل ہے نا فہم خبر تو ہم یہاں پر اس کا ترجمہ کریں گے دال رویا کا فہم یا پھر ادراک یا پھر خبر تو ہم خبر کا ترجمہ کر لیتے ہیں that will be more suitable انشاءاللہ وَا اور مَا کیا یا وہ دا رویا خبر کیا ہے وہ خبر یا کیا خبر ہے ٹھیک ہے وہ ہٹا دیتے ہیں ہم ابھی ٹھیک ہے اس میں سے تاکہ اچھے سے سینٹنس بنا دے بن جائے وَا اور مَا کیا یودری خبر ہے یا پھر نولیج ہے ٹھیک ہے ہاو وُڈ یو نو ٹھیک ہے اب یو جو ہیں ہم ترجمہ لے کر آ رہے ہیں وُڈ یو نو کا ترجمہ آ گیا یودری میں اور وَاٹ کا ترجمہ مَا میں آ گیا وَاٹ وُڈ یو نو تو یو کا بھی ہم دیکھتے ہیں ترجمہ کَا میں آئے گا تو پہلے ہم یودری کو دیکھ لیتے ہیں یودری کا مطلب ہو گیا خبر وَا مَا اور کیا یودری خبر اب یہاں پر کَا جو ہے جو لکھا ہوا ہے چونکہ یہ یودری سے اٹیج ہو گیا ہے تو ہم اس کو کہیں گے اٹیجڈ پروناؤن ٹھیک ہے زمیرے متصل متصل وَسَلہ سے بنایا وَسَلْ وِسَال ہونا مل جانا جڑ جانا تو وَسَلہ سے بنایا اسی لیے ہم اس کو اٹیجڈ پروناؤن کہتے ہیں اب یہاں پر کَا جو ہے زمیرے متصل ہے تو کَا کا ترجمہ یہاں پر ہوگا یوں ٹھیک ہے آپ کو تو یوں آپ کو مطلب تمہیں یہ سنگیولر کے لیے ہے ایک شخص کے لیے ہے لیکن چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے تو ہم کہہ رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے وَا اور مَا کیا یُدْرِ خَبَر کَا آپ کو اور کیا خبر ہے آپ کو یعنی ہاؤ اینڈ وَاٹ وُڈ یو نو اس طرح سے ہم نے اس کا ترجمہ کیا اب آگے ہم دیکھتے ہیں تو بات کا تھوڑا سنس بن جائے گا وَا وَا اور مَا کیا یُدْرِ خَبَر ہے کَا آپ کو کس بات کی کیا خبر ہے آپ کو لَعَلَّهُ يَزَّكَّ اتنا پارٹ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق ہے اور اتنا پارٹ جو ہے عبداللہ ابن مکتون کے مطالق ہے اب کیا ہے لَعَلَّهُ يَزَّكَّ لَعَلَّ اور ہُو دو الگ الگ الفاظ ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں لَعَلَّ لَعَلَّ یہ ہے حرفِ نَزْب حرفِ نَزْب یعنی ایکیوزیٹیو فارٹیکل ایکیوزیٹیو فارٹیکل ٹھیک ہے دیکھیں یہ تھوڑا جو گرامر کے جو ٹرمز ہوتے ہیں یہ مشکل لگتے ہیں لیکن وہ بار 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 پڑھنے سے انشاءاللہ وہ یاد ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے زیادہ سٹرس نہیں دینا ہے کہ یہ کون سا ورڈ آ گیا یہ کون سا ٹرم آ گیا بس وہ آپ بار بار ابھی انشاءاللہ اتنی بار تقرار سے ساری آیتوں میں یہ چیز آئیں گی کہ یہ ساری چیز آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی تو اگر گرامر کے ٹرمز نہیں یاد ہوتے ہیں تو بس اس کا کام یاد رکھ لیں اور کام نہیں یاد ہوتا ہے تو صرف اس کا میننگ یاد رکھ لیں انشاءاللہ آگے ایزی ہو جائے گا تو لعلہ یہاں پر ایکیزیٹیو پارٹیکل ہے اور اس کو حرف نزب بھی کہتے ہیں لعلہ کا ترجمہ ہو جائے گا شاید کے شاید کے پرہیپس می بھی ٹھیک ہے تو پرہیپس کا ترجمہ ہم کریں گے شاید کے کا ترجمہ کریں گے شاید کے اب ہم نے لعلہ لے لیا اب یہاں گیا ہو اب یہاں ہم نے دیکھا تھا کا کا کیا تھا اٹیچ ہو گیا تھا اٹیچ پروناؤن تھا similarly یہ بھی اٹیچ پروناؤن ہے ہو بھی اٹیچ پروناؤن ہے یعنی ضمیرے متصل ہے یہ بھی ضمیرے متصل ہے کا کا مطلب ہے یو آپ اور ہو کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے تو یہاں پر third person کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی عبداللہ ابن مکتوم جو ہیں صحابی جو ہیں ان کے مطالق کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید کے وہ perhaps he so that may be he that he might be ٹھیک ہے تو یہاں پر he کا ترجمہ ہو رہا ہے وہ کا ترجمہ ہو رہا ہے ہو کا اور لعلہ ہو گیا شاید کے شاید کے لعلہ شاید کے ہو وہ ٹھیک ہے might be he perhaps he ٹھیک ہے اس طریقے سے ترجمہ کر سکتے ہیں perhaps he یا پھر شاید کے وہ یا پھر he might be might be he اب ہم آتے ہیں the last word پہلے ہم پوری آیت دیکھتے ہیں وہ اور ما کیا یدری خبر کا آپ کو اور کیا خبر ہے آپ کو لعلہ شاید کے ہو وہ کیا وہ وہ کون وہ ہے عبداللہ ابن مکتوم اور کھا کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یزکہ یزکہ اب یہ بھی دیکھیں فیلے مزارے ہیں اب بھی ہم نے دیکھ لیا تھا فیلے مزارے یعنی imperfect tense imperfect tense اور یہ کس سے شروع ہوتا ہے یتان سے شروع ہوتا ہے اور یتان کا میننگ ابھی ہم نے دیکھا یا تا یا مطلب وہ تا مطلب تم الیف مطلب میں نون مطلب ہم تو چونکہ یہ بھی یا سے شروع ہو رہا ہے یدری بھی یا سے شروع ہو رہا ہے تو دونوں میں یا کا ترجمہ ہوگا وہ ٹھیک ہے تو یا کا ترجمہ ہو گیا وہ زا کاف یا اب یہاں پر root letters یہ جو زا کی بچا ہے اس کے root letters ہیں زا کاف واؤ اب یہاں پر کاف کی جگہ پر یا دکھائی دے رہا ہے تو دے آر انٹرچینجیبل یعنی کچھ letters جو ہوتے ہیں عربی زبان میں جیسے کہ حمزہ واؤ اور یا یہ تینوں letters جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے weak letters weak letters weak کا مطلب کیا ہوتا ہے کمزور کمزور کا اچھی اردو میں کہتے ہیں علت حرف علت حرف علت weak letters اور یہ تین ہیں عربی زبان میں حمزہ واؤ یا علف واؤ یا تو یہ علف واؤ یا جو root letters ہیں یہ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کی جگہ کو change کر لیتے ہیں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو root letter بتایا za kaf واؤ لیکن یہاں پر واؤ نہیں واؤ نہیں دکھائی دے رہا ہے یا دکھائی دے رہا ہے کیوں کیونکہ واؤ کی جگہ یا نہیں لے لی کبھی یہ اس کی جگہ لے لیتے ہیں کبھی یہ اس کی جگہ لے لیتے ہیں علف کی جگہ واؤ آ جائے گا واؤ کی جگہ یا آ جائے گا اس طریقے سے ایک دوسرے کی جگہ کو change کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کبھی کبھی پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں root letter پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ آگے کوئی word آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ وہ root letter ہے اسی سے بنا ہے وہ لیکن وہ دکھائی نہیں دے گا ہمیں word میں تو یہ کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی یہ اپنی جگہ کو change کر لیتے ہیں تو زا کاف یا اصل میں زا کاف واو ہے تو زکو ٹھیک ہے زکاة جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں زکاة زکاة کیا ہوتا ہے اسی root letter سے بنا ہے زا کاف واو تو زائی کاف واو اس کا مطلب ہوتا ہے اس root letter کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی نمو پرونی یعنی برکت یا پھر کسی چیز کا کیا ہو جانا پاک ہو جانا پیوریفائی ہو جانا تو یہاں پر کیا ہوتا ہے دیکھیں زکاة زکاة میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنے مال کو پیوریفائی کرتے ہیں پاک کر رہے ہوتے ہیں تو زکاة بھی یہاں پر کیا ہے زکاة نفس کی پاکی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر تذکیہ کی بات ہو رہی ہے پیوریفیکیشن کی بات ہو رہی ہے یعنی دل کو پاک کر لینا ٹھیک ہے تو یہاں پر زا کاف یا جو ذا کاف واؤ روٹ لیٹر ہیں یہ قرآنِ قریب میں الگ الگ کامبینیشن کے ساتھ 59 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں اور اس ذا کاف واؤ کا مطلب ہوتا ہے to purify to purify یا پاک ہونا ٹھیک ہے پاک ہونا پاک کرنا تو ذا کاف واؤ کا ترجمہ چونکہ پاک ہونے سے ریلیٹڈ ہے تو یا کا مطلب وہ ذا کاف واؤ ذا کافی کا مطلب ہو جائے گا پاک ہو جاتا شاید کہ وہ پاک ہوتا شاید کہ وہ اپنا تسکیہ کر لیتا شاید کہ وہ اپنے آپ کو purify کر لیتا اپنے دل کو اپنے نفس کو پاک کر لیتا تو یہاں پر جو ترجمہ ہم پوری اگر آیت کا کریں گے تو ہمیں clear ہو جائے گی بات انشاءاللہ و اور ما کیا یدری خبر کا آپ کو اور کیا خبر تھی آپ کو کیا خبر ہے آپ کو لعلہ شاید کہ ہم وہ یا وہ ذکہ پاک ہو جاتا یعنی کیا بات کہی جا رہی ہے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے ان کی طرف کیا کیا ان کو ignore کر دیا آپ نے نظر انداز کر دیا لیکن جیسے وہ آپ سے آ کر سوال کر رہے تھے عبداللہ بن مکتوم وہ صحابی تو ہو سکتا تھا کہ وہ آپ کے پاس آ کر سوال کرنے کے بعد اپنے نفس کو پاک کر لیتے یعنی وہ نابینا اگر آپ سے دینی رہنمائی حاصل کر کے ہو سکتا تھا کہ وہ عمل سولے کرتے جس سے ان کا اخلاق درست ہو جاتا اخلاق سور جاتا یا ان کے باطن کی اصلاح ہو جاتی یعنی وہ ان کا اندر جو ہارٹ تھا وہ پیاریفائی ہو جاتا یا پھر آپ کی نصیحت سننے کے بعد ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا تو آپ نے ignore کر دیا ان کو ہو سکتا تھا کہ وہ آپ کی کسی بات سے نصیحت حاصل کر کے اپنے نفس کا تسکیہ کر لیتے اپنے دل کو پاک کر لیتے یا ان کے کسی نہ کسی طریقے سے ان کا کیریکٹر یا بیہیوئر اچھا ہو جاتا ان کا اخلاق درست ہو جاتا تو آپ ان کو ignore نہ کریں ٹھیک ہے جو لوگ آپ سے سوال کرنے آئے دین کے تعلق سے تو آپ انہیں ignore نہ کریں تو یہاں پر اب بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ وَا اور مَا کیا یُدْرِ خَبَر تھی خبر ہے وَمَا اور کیا یُدْرِ خَبَر کا آپ کو اور کیا خبر آپ کو لعلہ شاید کہ وہ وہ صحابی یا وہ ذکہ تسکیہ کر لیتا یا پاک کر لیتا اپنے آپ کو پاک ہو جاتا اور کیا خبر تھی آپ کو کہ شاید کہ وہ پاک ہو جاتے اور کیا خبر آپ کو کہ وہ پاک ہو جاتے یعنی وہ اپنا تسکیہ کر لیتے تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے عبداللہ ابن مقتوم کے تعلق سے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ آپ انہیں ignore نہ کریں بلکہ انہیں کیا کریں وہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مشرکانِ مکہ وہ تو سرکش لوگ ہیں اور جو لوگ دین کو حاصل کر چکے ہیں مطلب اسلام کو بھول کر چکے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک ایک نصیت ان کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہو سکتی ہے تو آپ ان لوگوں کو ignore نہ کریں بلکہ ان کو بھی وقت دیں مطلب ان کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں ان لوگوں کے چکر میں مطلب اس طریقے سے ان کو نظر انداز نہ کیا جائے تو یہاں پر ہم آیت کا پورا ترجمہ کر لیتے ہیں اپنے نفس کو پاک کر لیتے ہیں وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّهُ يَزَّقَ وہ تسکیہ کر لیتے وہ پیوریفائی کر لیتے اپنے آپ کو ہم نے اتنی مرتبہ اس لئے ریپیٹ کیا تھا کہ آپ لوگ اس چیز کو یاد کر سکیں انشاءاللہ تو کنٹینیوئیشن میں ہیں ساری آیتیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے تو پہلی پچھلی آیتیں پڑھئیے گا اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کیجئے گا بارک اللہ لی و لکم فالقرآن العظیم و نفعانی و ایاکم بذکری و آیات الحکیم جزاکم اللہ خیرن کسیدہ